میں آٹھ گھنٹے کام کر کے ہزاروں روپے مانگتا ہوں اور وہ سولہ گھنٹے کام کر کے ایک روپیہ نہیں مانگتی آخر ماں کس چیز سے بنی ہوتی ہے امیر آگے رہنے کے لیے کماتا ہے اور گریب زندہ رہنے کے لیے بند کر دیا سپیرے نے ساپوں کو یہ کہہ کر بند کر دیا سپیرے نے ساپوں کو یہ کہہ کر کی اب انسان ہی انسان کو ڈسنے کے کام آئے گا دوستو ساپوں سے مڈڈرو بلکہ دوگلے لوگوں سے ڈڈرو جو چہرے بدل کر آپ سے ملتے ہیں جب کوئی بار بار کیل بن کے چوبنے لگے تو ایک بار ہتوڑا بن کر ٹھوک دینا ہی ایک ماتر اپائے رہتا ہے پریم کی پانچ سیڑھیاں ہیں پہلا دیکھنا دوسرا اچھا لگنا تیسرا چہانا چوتھا پانا یہ چار بہت ہی سرل سیڑھیاں ہیں پر سب سے کٹھن پانچ سیڑھی ہے نبانا لوگ کہتے ہیں زندگی میں آپ اکیلے کبھی خوش نہیں رہ سکتے لوگ کہتے ہیں زندگی میں آپ اکیلے کبھی خوش نہیں رہ سکتے پر مجھے لگتا ہے جیون میں اکیلا پن ہی ہمیں زندگی جینے کا صحیح مطلب سکھاتا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے گد بھی کہیں چلے گئے لگتا ہے انہوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ انسان ہی ہم سے اچھا نوچتا ہے کچھ ایسی چاہت اور لگاؤ بھی ہوتی ہے زندگی میں کہ ہاتھ میں ہاتھ نہیں ہوتے اور روح روح سے بندی ہوتی ہے سکرات مقتہ اس میں نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ سب کچھ اچھا ہونے کی امید کریں جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے اسے سویکار کرنا بھی سکرات مقتہ ہے جب سوچ میں موچ آتی ہے تب ہرہ رشتے میں گھرون چاہتی ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے یوں تو کنیادان اور رکتدان آج کے زمانے میں سروش ریشٹ ہیں مگر آنے والے سمیں میں رشتوں کو بچانے کے لیے وقتدان اپنوں کے لیے سب سے قیمتی دان ہوگا دوستو کسی نے کیا خوب کہا ہے پاگل پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا پاگل پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا شاید کسی پر بھروسے نہیں اسے پاگل بنا دیا ہو دوسروں کے گھر میں پنچائیتی وہی کرتے ہیں جنہیں خود کے گھر میں کوئی عزت نہیں ملتی کسی نے گوتم بودھ سے پوچھا آپ بڑے ہیں پھر بھی نیچے کیوں بیٹھتے ہیں بودھ نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا کہ نیچے بیٹھنے والا انسان کبھی بھی نہیں گرتا ایک ڈاکٹر کی کلینک میں لکھی ہوئی بہترین لائن دوا میں کوئی خوشی نہیں دوا میں کوئی خوشی نہیں اور خوشی جیسی کوئی دوا نہیں کسی شائر نے کیا خوب کہا ہے روٹھو مت ہمیں منانا نہیں آتا دور مک جانا ہمیں بلانا نہیں آتا تم بھول جاؤ تمہاری مرضی مگر ہم کیا کرے ہمیں تو بلانا بھی نہیں آتا کسی کی عادت دیکھنی ہو تو اسے اجت دو کسی کی فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو کسی کی نیت دیکھنی ہو تو اسے کرز دو کسی کے گھنے ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ کسی کا صبر دیکھنا ہو تو اسے ہدایت دے کر دیکھو